موسیقی 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شئے پر قادی رہے تمام چیزوں پر قادی رہے تو ہم بے شک اس کے ذات و صفات میں شہود بولنا بھی شامل ہے ماذا اللہ نعوذ بلہ منزالی یہ اس آیت اس کا مفہوم ہے تو جناب کو جناب دیوزی مفتی امتیاز پرلمگی کے وقال یہ جناب راشید پتہ و رشیدیہ ہو گئے کافر دوسرا ایک اور کتاب کا میں سکین پیج دے رہا ہوں اور براہین کاتیا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوہ سے صفاہ نمبر 24 اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جھوڑ بولنا شامل ہے ماذا اللہ نعوذ بلہ منزالی اتنے صاف الفاظوں میں لکھا ہے بھی ان الفاظوں کی تعویل کیا کرنا اگر نہ کر سکے تو نہ کسی طرح کی تعویل ملے گی نہ کوئی گنجائش ملے گی خود دیوبندی مفتی امتیاز پرلمگی نے فتح و رشیدیہ کو کافر بنا دیا دیوبندی خود اپنے فتح سے کافر ہے تو پتہ نہیں ہے دوسروں کی کتابوں میں دوسروں کے مسلک میں کیوں اتنی انگلیاں کرتے ہیں کیوں جھوڑ بولتے ہیں کیوں وہ اتان بانتے ہیں یہ نہیں چاہیے کہ اپنے علماء کو اپنے علماء کی خود اصلاح کر رہے ہیں اگر اتنا علم رکھتے ہیں اگر نہیں رکھتے ہیں تو بھائی تم تمہارا کام کرو ہمیں ہمارا کام کرنے دو کیوں شیڑتے ہو تمام دوسروں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سشاہ کیجئے گا تمہارین اللہ علیہ وآمہ بین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ